یہ جو ہماری یوتھ ہے نا جو انگائیڈیڈ یوتھ ہے جو انپڑ یوتھ ہے یہ لیول ون اور لیول ٹو کی کٹیگری میں آتی ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی یہ انگائیڈیڈ ہیں یہ بیچارے پڑے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس پیسے نہیں تھے جیسے پاکستان میں اڑائی کروڑ بچہ ایسا ہے کہ جو سکول نہیں جا رہا اب دیکھیں نا اڑائی کروڑ بچہ آج کے دور میں سکول نہیں جا رہا تو اب یہ جو بچے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے یہ ریاست کے لیے بہت بڑی لائیبیلٹی ہے تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ان کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دیں دنیا میں جو افریکن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے جو بڑے فیزیکلی سٹرانگ نوجوان ہیں ان کو انہوں نے سیکیورٹی اکیڈمیز میں ٹریننگ سیں اور اب وہ فیزیکلی فٹ نوجوانوں کو سعودی ریبیا میں امریکہ میں یورپ میں وہ بجھواتے ہیں اور وہ ایزا باؤنسرز ایزا سیکیورٹی گارز خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور وہ اس سے ملین ڈالرز ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں تو بھئی پاکستان میں گاؤں میں اور دہاتوں میں دودھ راز ایریات میں ہمیں چھے چھے فٹ کے ایسے ایسے نوجوان نظر آتے ہیں کہ جو سارا دن چوکوں میں گلیوں میں بزاروں میں بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہیں جو ٹک ٹاک پہ فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں بناتے ہیں تو آپ کیا کریں ان کو مطلب آپ سکھائیں کہ وہ باؤنسرز کیسے بن سکتے ہیں وہ سیکیورٹی کی جیوٹیز کیسے سر انجام دے سکتے ہیں اور اس میں پرائیوٹ سیکٹر آگیا سکتا ہے اور اس میں میں انڈیا کی مثال دینا چاہوں گا کہ انڈیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پرائیوٹ سیکٹر میں ایسے نوجوانوں کو ہائر کیا ان کو کچھ ٹریننگز دیں اور اب وہی نوجوان یوئی میں گلف میں امریکہ میں سیکیورٹی جیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں ایسا باؤنسر تو آپ ایک تو ایسے نوجوانوں کو اس انداز میں ایمپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے اپنی فیملی کے لیے بیڈ وینر بن سکے